بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹرز نے کہا کفن دفن کی تیاری کیجئے مگر یہ کیا عجوبہ ہوا ہمارے محلے میں میرے دوست کی والدہ صاحبہ بیمار ہو گئی وہ بہت زیادہ پریشان تھے ایک سے دوسرے ڈاکٹر اور پھر ایک سے دوسرے کلیننگ اور پھر ایک سے دوسرے حسبتار مگر کہیں سے بھی افاقہ نہ ہو رہا تھا ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے شروع سے ٹیسٹ ریپورٹیں کروائی جاتی بہت زیادہ خرچ ہو رہا تھا مگر شفا نہیں مل رہی تھی ان کی والدہ بہت زیادہ عذیت میں تھی ایک دن میرا دوست مجھے گلی میں ملا اور وہی رونا شروع ہو گیا وہ اپنی والدہ کو اتنی عذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا میں بھی اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا دوست نے بتایا کہ والدہ کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے میں نے ان کو یہ عمل بتایا اور ساتھ تقریب بھی بتائی یہ عمل جو ہے سور مومنون کی آخری چار آیات اور ازان کا عمل ہے عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سات بار ازان پڑھیں ازان دینی نہیں ہے پڑھنی ہے اور سات بار ہی سور مومنون کی آخری چار آیات پڑھ کے پہلے مریض کے دائیں کندے پہ دھم کریں اور پھر بائیں کندے کے اوپر دھم کریں اس طرح سے ان کو شفا نصیب ہوگی اور یہ عمل آپ ہر آدھے ایک گھنٹے کے بعد کریں تو اس سے مریض جلد جلد ٹھیک ہوتا جائے گا ان چاروں نے پڑھنا شروع کر دیا اب ان کے پاس ایک نہ ایک ہر وقت پڑھ کر دھم کرتا رہا ہے آپ یقین کریں کہ پہلے ان ہتون کی بلکل حرکت بند تھی ایک دن کے اندر بولنا اور دیکھنا شروع کر دیا میں نے کہا ان دوائیوں پر بھی اور پانی پر دھم کر دیں تیسے دن یہ ہتون اٹھ کر چلنا شروع ہو گئی اب ماشاءاللہ صحت بند ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی طاقت ہے جادو نے چار پائی سے لگا دیا میرے دوست کی بہن پر اتنا شدید جادو کیونکہ وہ چار پائی پر لگ گئی شادی تیہ ہوئی تو شادی سے ایک دن قبل بیمار ہو گئی اور اٹھنے کی طاقت ختم بغیر سہارے کے واشن تک نہیں جا سکتی تھی میں نے ان کو افحہ سبتم اور ازان والا عمل بتایا اور ساتھ یاک کہارو بتایا کہ یاک کہارو سب لوگ پڑھیں اور لاکھوں کے حساب سے پڑھیں اب ازان والا عمل تو ان لوگوں نے بہت کم کیا لیکن یاک کہارو بہت زور و شور سے پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالی نے شفا دی وہی لڑکی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنے گھر چلی گئی بلکہ اب سارے کام بھی کر رہی ہے اور ساتھ سا یاک کہارو کا ورد بھی کر رہی ہے سبحان اللہ